انڈیا کی سابق پردھان منتری اندرا گاندی کا مزاج آمیرانہ تھا ان کے دور اقتدار میں عوام پر ظلم و جبر کیا گیا کانگریس پارٹی کی ساری قوت کا نکتہ ارتکاز صرف اور صرف اندرا گاندی کی ذات تھی انہوں نے یہ سب بلا شراکت غیر اقتدار پر اپنی گرفت قائم رکھنے کے لیے ہی کیا تھا وہ سیاسی مخالفین کو بے دردی سے کچل دینے کے لیے سخت سے سخت اقدام کرنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی اندرا گاندی کے ساتھ ان کے بیٹے سنجے گاندی کا تانہ شاہی نظریہ پسپشت کام کر رہا تھا انیس سو پچھتر میں پورے ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا تمام شہریوں کے بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے رکیبوں کو قیدہ سلاسل میں جکڑ کر نظر زندان کر دیا گیا میسا جیسے جابر قانون کو نافذ العمل کر دیا گیا ان تمام حالات کے ساتھ ہی دو سے زیادہ بچہ پیدا کرنے پر سختی سیپہ بندی آئید کر دی گئی اور ان لوگوں کی نصبندی کرنا ضروری قرار دے دیا گیا پولیس عوام کو جبرن پکڑ پکڑ کر نصبندی قرار رہی تھی اور اسی اسنا میں نصبندی کے جواز یا عدم جواز پر شری نکتہ نظر جاننے اور عمل کرنے کے لیے دارالفتہ بریلی شریف سے عوام نے رجوع کرنا شروع کر دیا دوسری طرف دیوبند کے دارالفتہ سے کاری محمد طیب محتمیم دارالعلوم دیوبند نے نصبندی کے جائز ہونے کا فتوہ دے دیا ملک کی ہی جانی کیفیت اور امت مسلمہ میں انتشار کو دیکھتے ہوئے جابر و ظالم حکمران کے خلاف تاجدار اہل سنت حضور مفتی آزم ہند کے حکم پر تاج شریعہ حضور اختر رضا خان ازہری میاں نے نصبندی کے حرام و نجائز ہونے کا فتوہ صادر فرما دیا اس فتوے پر حضور مفتی آزم ہند کے علاوہ حضرت مولانا مفتی قاضی عبد الرحیم بستوی مولانا مفتی ریاض احمد سیوانی کے دستخط ہیں فتوہ کی اشاعت کے بعد حکومت نے اس بات کے لیے دباؤ ڈالا کہ یہ فتوہ واپس لے لیا جائے مگر حضرت نے فتوہ سے رجوع کرنے سے انکار کر دیا اور نمائندگان حکومت سے صاف صاف کہہ دیا کہ فتوہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا گیا ہے کسی بھی صورت میں واپس نہیں لیا جا سکتا